السلام علیکم سٹورنٹس میں ہوں اسامہ طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں لین انگلیش وید اسامہ طاہر آج ہم 350 تو 370 لائنز آف پیراڈائز لوسٹ کو ایکسپین کریں گے بیگراؤنڈ یہاں پہ یہی چل رہا ہے کہ سیٹن اب انہیں میدان میں بلا چکا ہے ٹھیک ہے اپنے ساتھیوں کو اور یہاں سے اب جو ہے نیکسٹ ہماری جو ہے چلے گی بات جو بھی ہے لائن 351 میں وہ کیا کہتا ہے ملٹیٹوڈ اب یہاں پہ میں یہ اپشن کھولوں جی یہاں پہ سیٹن کیا کہتا ہے کہ ملٹیٹوڈ اب یہ ملٹیٹوڈ کسے کہہ رہا ہے جان ملٹن یہ ان باغی فرشتوں کی فوج کو کہہ رہا ہے اب یہاں پہ کمپیرزن کیا جا رہا ہے ان کی تعداد کا ایک ہسٹوریکل ایونٹ کے ساتھ تو وہ کہتا ہے کہ ملٹیٹوڈ یہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں یہ پلیسز کے نام ہے اب یہاں پر بیسکلی یہ تھوڑی سی ٹرکی لائنز ہیں یہاں پر باغی فرشتوں کو ان وحشیوں کے ساتھ کمپیرزن یک سیمیلی یوز کیا گیا ہے ان کے ساتھ کمپیر کیا گیا ہے جو کہ نورتھ آئیسی نورتھ یعنی تھنڈے نورتھ کے علاقے سے آئے تھے اور روم پر آئے سادن یورپ پر آئے اور انہوں نے بہت زیادہ قتل و غارت کی اور یہ وحشی تھے باربرس تھے اور یہ پھر جو ہے ایفریقہ تک گئے یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے زیادہ خوفناک ہوں گے اور وہ کتنے زیادہ تعداد میں موجود ہوں گے کہ وہ یہ سب کر پائے تو یہاں پر شیطان کی یہ جو باغی فرشتوں کی فوج ہے اسے اس ہسٹوریکل ایونٹ میں موجود وحشی جو درندے صفت انسان تھے ان کے ساتھ کمپیر کیا گیا ان کی تعداد کو اور ان کی کالٹیز کو یہ صرف اس میں جو ہے آپ کو دیکھنی کو ملتا ہے اب یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا پکچرائز کر کے بتا دوں کہ سیٹن کے سامنے تمام باغی فرشتے جیسے ایک فوج میں جو ہے ڈیفرنٹ گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں اس صورت میں یہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس تمام گروپ کا ایک ایک لیڈر بھی وہاں پر موجود ہے یعنی کہ یہ بالکل ایک ڈسسپلنڈ فارم میں وہاں پر موجود ہیں تو وہاں سے اب آپ کو آگے زیادہ سمجھ آئے گی ہر حجوم میں سے جو ان کا ہیڈ ہے لیڈر ہے سردار ہے وہ آگے بڑھتا ہے اپنے کمانڈر کی طرف ان کا کمانڈر کون ہے سیٹن ابلیس ان کا کمانڈر ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں یعنی کہ یہ اس کی باتیں بڑے غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہت زیادہ ابیڈینٹ ہیں اور ان تمام باغی فرشتوں کے جو گروہان ہیں جو گروہ ہیں گروپس ہیں ان کے لیڈر جو ہیں آگے بڑھ کے شیطان کے یعنی اپنے کمانڈر کے قریب آتے ہیں ان کی جو یہ دیکھنے میں جو ہیں خدای شکل و صورت کے حامل ہیں انسانوں کو سبکت دے رہے ہیں یعنی انسانوں سے بہتر یہ جو ہے اپیورنس میں موجود ہیں اور ان کی شہزادوں جیسی شان و شوقت ہے اور ان کی طاقتیں تو ایسی تھی کہ یہ جنت میں تختوں پر بیٹھتے تھے تخت نشین ہوتے تھے یہ 356 سے 360 لائنز میں بیسکلی سیٹن آپ کو ایز ای ریڈر یہ آئیڈیا دینا چاہ رہا ہے کہ ڈیولز ان شیطانوں کو ان باغی فرشتوں کو آپ لائٹ نہ لیں ان کو انڈر ایسٹی میٹ نہ کریں حکیر نہ جانیں بلکہ ان کی اپیورنس خدا تعالی جیسی معلوم ہوتی ہے یہ انسانوں سے بہتر معلوم ہوتے ہیں شہزادوں جیسی ان کی شان و شوقت ہے اور طاقت کا تصور اس بات سے آپ کر لیں کہ یہ جنت میں تخت نشین ہوا کرتے تھے یہاں سے یہ آئیڈیولوجی ملتی ہے کہ سیٹن آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں انڈر ایسٹی میٹ نہیں کریں نیکس 361 سے 365 لائنز میں وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگرچہ جنت میں جو ریکارڈ ان کا موجود تھا ان کے ناموں کا بھی نو میموریل اب وہ یاد نہیں رکھا جائے گا بلا دیا جائے گا بلوٹڈ آؤ انہیں اسے دندلہ کر دیا جائے گا یعنی کہ اسے مٹا دیا جائے گا ان کی بغاوت کی وجہ سے ان کی بغاوت کے قارل زندگی کی کتاب سے یعنی کہ انہیں بھلا دیا جائے گا وہ کہہ رہا ہے کہ ان کا جنت سے بھی نام نکال دیا گیا ہے اور ابھی انہیں دنیا میں بھی کوئی نام نہیں دیا گیا دنیا میں سنز اف ایو یعنی ہوا کے بیٹوں نے ابھی انہیں کوئی نام نہیں دیا تل ہونڈ وینڈرنگ اوور دا ارث میں حالانکہ یہ گھوم پھر رہے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا ہسٹری کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں جیسے کہ یہودی ہو گئے مسلمان ہو گئے کرسچنز ہو گئے ان کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں جو آسمانی نہیں ہیں ان میں جہاں پہ بھی بدپرستی ہوتی ہے شرک ہوتا ہے جنہیں ہم عام زبان میں کافر کہتے ہیں یہ ان کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ کہ جو کہ ان جو ہے باغی فرشتوں کو پوجھیں گے آنے والے اس دور میں انہیں جسے پیگن بولا جاتا ہے پیگنزم بولا جاتا ہے آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں یعنی کہ ان باغی فرشتوں کو بعد میں پوجھا گیا ان کے نام رکھے گئے ان کو نام دیے گئے دیفرنٹ میتھولوجیز میں تو یہاں پہ جان ملٹن اسی چیز کے اوپر اشارہ کرتا ہے کہ ابھی ان کو جنت میں سے بھی ان کے نام نکال دیے گئے ہیں اور ابھی دنیا میں بھی ابھی انسانوں نے انہیں کوئی نام نہیں دیے ہیں کیونکہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ فیوچر میں ایسا ہوگا کہ انہیں پوجھا جائے گا شرک کیا جائے گا خدا کے اگینس ناؤزباللہ ان کی پرستش کی جائے گی عبادت کی جائے گی ورشپ ان کو کیا جائے گا اور ان کے ڈیفرنٹ نام رکھے جائے گی اور یہ ممکن کیسے ہوگا یہ ممکن ایسے ہوگا کہ خدا اس چیز کی انہیں اجازت دے گا کہ وہ انسان کو ازمائش کر سکیں یہ ٹرائل کے ہی اولڈ سپیلنگز ہیں اور اپنے مکر اور جوٹ کے ذریعے انسانیت کے ایک بہت بڑے حصے کو وہ جو ہے باغی کر دیں گے باغی کر کے چھوڑ دیں گے یعنی کہ اللہ تعالی خدا تعالی شیطانوں کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ انسانوں کو ورگلائیں انہیں باغی کریں بغاوت کریں یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اس کی باتوں میں نہ آئے یہاں پہ اسی ایونٹ کو کرسیانٹی میں بھی یہی ایڈیالوجی ہے کہ سیٹن تو انسان کو شیطان جو ہے بہکاتا ہے اور لیکن انسان کا بچنا اس سے کام ہے اسلام میں بھی یہی چیز ہے تو یہی ایونٹ کو بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی منشاہ مرضی سے انسان کو ازمائیں گے دھوکے فریب کے ذریعے اور دنیا کے بہت بڑے حصے کو لائز دیکھ گریٹسٹ پارٹ گریٹسٹ پارٹ مین کائن انسانیت کے بہت بڑے حصے کو کرپٹ کر کے باغی کر کے غلط کام پر لگا کے چھوڑ دیں گے اور یہ لائنز جو ہم اگلی لائنز کے ساتھ ریلیٹ کر کے سٹڈی کریں گے کیونکہ میں وہ لائنز آگے نہیں بڑھانا چاہ رہا تھا کیونکہ پھر وہ کافی لمبی لائنز تھی تو خدا تعالی جو ہے وہ اپنی نانظر آنے والی شان و شوقت کے ذریعے سے ان کو ٹرانس فارم کرے گا اب کس چیز میں انہیں ٹرانس فارم کیا جائے گا کیسے ٹرانس فارم کیا جائے گا یہ ہم جو ہے نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم سٹڈی کر لیں گے اور آپ کے مائن میں جو بھی کوششن ہوں آپ یہاں کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے کیپ واشنگ مائی ویڈیوز اور تینک یو اللہ حافظ بیشتنا ہے واقعی در آپㅠㅠ موسیقی